سلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو فیوچر انڈیفنیٹ کے بارے میں بتاؤں گی فیوچر انڈیفنیٹ کیا ہوتا ہے فیوچر انڈیفنیٹ کی ساری چیزیں بتاؤں گی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہاں پورا فیوچر انڈیفنیٹ کا ملیت کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت 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 اچھی لگے گی اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی فیوچر انڈیفنیٹ کیا ہوتا ہے فیوچر انڈیفنیٹ ہمیشہ جہاں ہم فیوچر میں ڈیلی روٹین رکھنے والے ہوتے ہیں اور فیوچر میں وہ چیز ہونے والی ہوتی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے فیوچر انڈیفنیٹ کا سب سے پہلے ہم فارملا لکھیں گے جس میں سب سے پہلے آتا ہے سبجیک پلس ویل پلس فرسٹ فارم پلس ابجیک پلس سب سے پہلے ہم نے سبجیک لگانا ہے جیسے ہم نے سب سے پہلے لگا دینا سبجیکٹ نومان will go to the market تب نومان مارکٹ جائے گا ابھی نئی جگہ ہے وہ اور اس نے فیوچر میں پلان کیا گا ہے کہ وہ جائے گا سیکنڈ اب ہم اس کو نیگیٹیف پیسے کریں گے کہ نومان will will not go to the market and جب ہم ہم to get up میں کریں گے تو will پہلے آ جائے گا اور پھر نومان will not go to the market کیا نومان مارکٹ جائے گا always question mark لگانا نہیں ملیے گا ویڈیو شاید اس سائٹ سے نظر نہیں آری میں نے کیمرہ سائٹ کر دیا اب نظر آگئی ہوگی will not go to the market کیا نومان مارکٹ جائے گا ہم سوال پوچھ رہے ہیں اب next میں ہم ایک اور سینٹنس بناتے ہیں جس میں لکھتے ہیں سلمہ will cook بریانی نکھتے ہیں سلمہ will cook بریانی سلمہ کیا کرے گی بریانی بنائے گی and then جب ہم نیگٹیپ میں لے کے جائیں گے تو کیا بن جائے گا سلمہ will not cook بریانی don't focus on my right hand please اور and میں جب ہمارا ان کو گیٹیپ بنائیں گے will سلمہ cook بریانی کیا سلمہ بریانی پکائے گی and then push and mark تو ہمیشہ ہم نے future indefinite میں کیا سکا کہ جو بھی ہم future indefinite میں کو بھی future میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ہم اس کو indefinite میں لکھتے ہیں future indefinite میں جو ہم future میں ہماری ہمیں ہمیشہ indefinite میں ہمیشہ first form لگاتے ہیں لیکن past میں first form نہیں آتی past میں second form آتی ہیں indefinite کے باقی یہ سلمہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئے ہوں گے indefinite کے انشاءاللہ next video میں ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھی گا مجھے ہمیشہ دعاوں میں ہمیں آدھے کی گا ہے